ایک ایسی قوم جو حضرت میدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سلطھ لے گی اسلام علیکم ناظرین اسلامی تاریخ میں یاجوجو ماجوج کا ذکر ایک بے حد خونخار اور فسادی قوم کی ایسیت سے کیا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا اور نہیں سنا ہوگا ایک ایسی قوم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں آباد ہیں اور ان کا علاقہ کونسا ہے اس قوم میں عورتیں کیوں نہیں ہیں اور بار سے آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ قوم کیا سلوک کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بھی بتائیں گے جو پہلے بتائیں گے قوم کی دشمن ہے اور ہر وقت پہلی قوم کو قتل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوجو ماجوج اور ان دونوں قوموں پر جب اسلام پیش کیا گیا تو ان تینوں قوموں نے اسلامی پیش کش کا کیا جواب دیا ناظرین قرآمی آج اب آپ کو ایک ایسی تاریخ سے روشناس کروانے جا رہے ہیں جو پڑی حد تک متنازے بھی ہے اور عجیب و گریب متنازے ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ ترہ ڈسکس نہیں کیا جاتا لیکن آج ہم ان تمام اثرات سے آپ کے سامنے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں تو آئیے چل کر موضوع کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین تبری کی تاریخ تاریخ تبری میں ایک بہتی طویل حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ کے یہودیوں کا ایک وفق کئی سوالات لے کر حاضر ہو ان سوالات کا بریادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو جانسر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی بھی ہیں یعنی یہودیوں کے سوال نمبر سات اور آٹھ بہت ہی عجیب و غریب تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کاف کا پہاڑ یعنی کوئی کاف کہاں واقع ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے سوال نمبر آٹھ میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کاف کے پہاڑوں میں کس طرح کے لوگ آباد ہیں اور ان کے وہاں رہنے اور وہاں پر زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کاف کے پہاڑ اس پوری زمین کے گردی یوں پھیلا ہوا ہے جیسے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی پوری انگلی کا آہاتہ کرتی ہے وہاں تک پہنچنے کا سفر بہت ہی مشکل ہے اور آج تک انسانی تاریخ میں صرف تین لوگ بھی وہاں تک پہنچ پائیں وہاں پہنچنے کے لیے چار مہینے کا سفر شدید تاریخی اور اندھیرے میں تیر کرنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کاف کے پہاڑوں میں دو شہر آباد ہیں اور ان میں سے ایک شہر کا نام جبلکہ اور دوسری شہر کا نام جبلسہ ہے یہ دونوں شہر کاف کے پہاڑوں میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک شہر مشکل میں ہیں اور ایک شہر مغرب میں ہیں دونوں شہروں میں ایک ہی قوم کے افراد رہتے ہیں اور یہ دونوں شہر پوری طرح زمورد کے بنے ہوئے ہیں کاف کا یہ پہاڑی سلسلہ بھی پوری طرح سے زمورد کے بنا ہوا ہے اور اسی زمونت کی وجہ سے ہمیں آسمان کا رنگ نیلہ دکھائی دیتا ہے تاریخ میں صرف ایک بار حضرتِ حود علیہ السلام کے تین امتی کاف کے پہاڑوں میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اس قوم نے ان پر بے پناہ تشدد کیا تھا اسی تشدد کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے کبھی فرار نہیں ہو سکے اور وہیں پر انتقال کر گئے یہاں پر یہ واضح رہے کہ یہ تمام الفاظ اسی حدیث کے ہیں جس کا حوالہ ہم نے شروع میں تاریخِ تبری کے حوالے سے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت بیان کی گئی ہے جو کہ تاریخ میں التبری میں موجود ہے اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب محراج پر لے جایا گیا تو حضرتِ جبریلی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف لے گئے جو نہایت ذہین قوم تھی اس قوم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو انہیں اسلام قبول کر لیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دینی احکامات کی تعلیمات دی اور وہاں سے آگے پڑ گئے یہ وہی قوم تھی جو کاف کے پہاڑوں میں جبلکہ اور جبلسہ نامی شہروں کی رہائشی تھی اگلی منزل میں حضرتِ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے پاس لے کر گئے جو پہلی قوم کی دشمن تھی اور اس قوم کے دو حصے تھے یہ دو قومیں تاریس اور داقل تھی اور یہ کاف کی دونوں قوموں کی دشمن تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریس اور داقل پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ جبریل علیہ السلام کی ہمراہی میں یاجوجو ماجوج تھرچا پہنچے یاجوجو ماجوج تاریس اور داقل سے بھی کہیں زیادہ خون کھار اور بد لحاظ ثابت ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوجو ماجوج پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی نہایت ہٹ دھرمی اور بدتمیزی سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے محراج کے مکیہ سفر کو تہہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے ناظرین قرآن میراج کے حوالے سے یہ روایت میں تاریخِ تبری کا ہی حصہ ہے یہودیوں کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں شہر ضمورت کے بنے ہوئے ہیں اور ان دونوں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تمام کے تمام مرد ہیں ان میں کوئی عورت شامل نہیں ہے ان مردوں میں سے ہر وقت ایک ہزار مرد ان دونوں شہروں کے گرد بنے ہوئے الگ الگ گلے پر پینا دیتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں تاریخ اور تاقل کی جانب سے ہر وقت حملے کا خرشہ رہتا ہے یہ دونوں دشمن قومیں یعنی تاریخ اور تاقل ہر وقت اسی فکر میں رہتی ہیں کہ کسی طرح سے کاف کے پہاڑوں میں موجود ان دونوں شہر جبلکہ اور جبلسہ کو لوٹ گئے وہاں کے خزانے حاصل کیسے تاریخِ تبری میں موجود ایک اور حدیث کی مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری اولاد سے مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی مدد بھی کاف کے پہاڑوں میں بسنے والی اسی قوم سے کی جائے گی جن کے بارے میں پہلے کبھی کسی نہیں سوچا ہوگا اور نہ ہی انہیں دیکھا ہوگا حلتِ مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والی پہلی قوم یہی ہوگی جو کاف کے پہاڑ سے زمین پر آئے گی ناظرین قرآن میں کاف کے پہاڑوں میں موجود اس قوم اور کاف کے پہاڑوں کے بارے میں یہ تمام داستان اہلِ سنت کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہیں البتہ اہلِ تشیر کی مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب بسائر و درہجات میں اس حوالے سے حدیث موجود ہے جو کہ تاریخِ تبری میں موجود اس حدیث کی تارید کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تاریخِ تبری کے مصنف تبری ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیا جاتے ہیں اور تاریخ میں ایسی بہت سی باتیں موجود ہوتی ہیں جن کا صحیح حوالہ کبھی بھی کسی کے علم میں نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ تاریخِ تبری میں موجود اس حوالے سے تمام کی تمام حدیث کا کوئی بھی مرتند حوالہ کسی بھی لحاظ سے موجود نہیں ہے اسمار رجال کے حوالے سے بھی تاریخِ تبری میں موجود یہ حدیث ضعیف ثابت ہوتی ہیں اور ان کے راویوں کا سلسلہ بھی مکمل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اہلِ تشیر کی صرف ایک ہی کتاب میں اس حوالے سے حدیث موجود ہے جس کا نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور ان کی بھی کسی اور کتاب میں اس حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور نہ ہی سہاستہ اور اہلِ سنت کی کسی کتاب میں اس حوالے سے کسی بھی قسم کا ذکر موجود ہے البتہ کوئی کاف کا پہاڑی سلسلہ صدیوں سے بھرے سریر کے علاقے کے لیے کہانیوں کا افسان بھی مرکز رہا ہے بچپن سے ہی ہم کوئی کاف کے حوالے سے بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیاں پڑھتے اور سنتے رہے ہیں کوئی کاف کے پہاڑ کا یہ سلسلہ انڈیا پاکستان ایران اور افغانستان میں پریوں کے دیس کے نام سے مشہور ہے اور اس علاقے میں رہنے والی مختلف دیو ہی کل مگلوقات کو جادو گھر بھی دکھایا جاتا ہے ناظرین اگر ہم یہ بات کریں کہ کوئی کاف کا پہاڑی سلسلہ کہاں موجود ہے تو یہ بوئرہ اسود کے ساتھ موجود کفکاز نامی علاقے میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ کوئی کافکاز کے ہی پہاڑی سلسلے کا ایک زیلی سلسلہ ہے کوئی کفکاز کا پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے اور اسی پہاڑی سلسلے کے اندر یہ چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ موجود ہے جسے کوئی کاف کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے